گرکپور نیو سے بات کرتے ہوئے جوہاں مسجد اردو بزار کے شاہی امام عبدالجلیل مظاہری نے اپنی مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ ملک میں پھیلی مہاماری کو دیکھتے ہوئے وزیر آزم جناب موڈی جی دوارہ لاکڈاؤن گوشت کیا گیا ہے جس کا پالن کرنا سب ہی ملک واسیوں کے لئے ضروری ہے اس لئے لاکڈاؤن کا پالن کرتے ہوئے جس طرح ابھی تک پانچوں وقت کی نماز اور جمعہ کی نماز اپنے گھروں میں ادا کیے اسی طرح رمضان میں بھی نماز اور تراویح اپنے اپنے گھروں میں ادا کریں جس سے کرونا جیسی مہاماری سے نجات مل سکے اس سمبت میں گرکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے اردو بزار کے شاہی امام عبدالجلیل مظاہری نے کہا آج موارکہ چوبیس اپرائل بروز جمعہ کو شابان کے انتیش تاریخ ہے رمضان کا چاند ہونے کے پیش نظر درخواست کرتا ہوں کہ آپ حضرات رمضان کا چاند دیکھنے کا احتمام کریں اگر چاند نظر آتا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے مرکزی رویت حلال کمیٹی شاہی جامعہ مجید اردو بازار کو اس نمبر پر انٹھان نوی زیر و سات ایک سو انیس سات سو چھاسی پر اترا کریں میرے پیارے مسلمانوں یہ ماہ رمضان بہت سی برکتہ اور رحمتہ لے کر آتا ہے رمضان کی ہر ساعت باعث رحمت اور ہر لمحہ قابل قدرہ ہے اس مہینے کی راتوں میں ایک مخصوص عبادت ہوتی ہے جس کو ہم تراوی کہتے ہیں نماز تراوی کی ابتداء اسی غصے ہو جاتی ہے جس دن سے چاند نظر آتا ہے اور تب تک پڑی جاتی ہے جب تک عید کا چاند نظر نہ آ جاوے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشاء کی چار رکعات فرغ اور دو سنت کے بعد ویدر سے پہلے دو دو رکعات کی نیت سے نماز تراوی پڑھی جاوے اس وقت ملک کے موجودہ حالات جیسے چل رہے ہیں جس سے بچنے کے لیے حکومت وقت نے لاگ ڈاؤن نافذ کیا ہے لاگ ڈاؤن کا آج تیتسمہ دن گزر رہا ہے ملک کا ہر باسی اس کا پالن کر رہا ہے اور بقور ملک کے وزیر عظم جناب موڈی صاحب کی کہ ہم لوگ لاگ ڈاؤن کی وجہ سے اس محلق اور خطرناک بیماری پر کافی حد تک قابو پا چکے ہیں اور کامیابی محسوس کر رہے ہیں اس لئے جیسے ابھی تک لگائے گئے لاگ ڈاؤن پر ہم عمل کرتے رہے اور پانچوں وقت نماز اور جمعہ اپنے گھروں میں ادا کیے رمضان میں بھی نماز پنجگانہ اور نماز تراوی اپنے اپنے گھر میں ادا کریں گے رہا مساجد میں نماز تراوی ہوگی اور امام موزن کے علاوہ صرف پانچ لوگ نماز پڑھیں گے اس کے لئے آج ہی کچھ لوگوں کو مطلب یہ کہ پانچ لوگوں کو متعین کر لیں کہ امام اور موزن کے علاوہ صرف پانچ لوگ محجد میں نماز تراوی پڑھیں باقی لوگ اپنے اپنے گھروں میں تراوی پڑھیں گے البتہ اس بات کا خیال لگتے ہیں کہ گھر میں پڑھنے کے لئے دوسرے لوگوں کو پڑھو سے نہ بلائیں اس سلحے میں میں افسران سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر مساجد کے پاس پولیس کی ڈیوٹی لگتی ہے تو مسجد میں آنے جانے والے لوگوں کو چھڑ چھڑ اور سوال جواب نہیں کریں گے رمضان کا مہینہ جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں مرک ملت کے لئے ہم سب دعا کریں اللہ تعالیٰ اس محلک اور خطنناک مرض سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں اس بیماری میں جو گریفتار ہیں اللہ ان کو جلد و از جلد و صحتیابی نصیب فرمائیں اور ہم سب کو رمضان جیسے مقدس مہینے کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیں وآخر دعبانا الحمد اللہ رب العالمين موسیقی